اس کہانے کے شروعات میں دوستو ہم ایک بسند نام کی ویکتی کو دیکھتے ہیں جو کہ رات کے وقت پر ایک بیچ سونسان سی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی کچھ دیر کے بعد وہ بسند کو سامنے سے ایک لڑکا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ دکھنے میں ایک نوجوان لڑکا قسم کا دکھائی دی رہا تھا اور ایک سلینڈر کو گھسیڑتا ہوا لے کر آ رہا تھا اب کچھ دیر کے بعد بسند دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جگہ پر ہی چکر کھا کے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ فوراں ہی اس لڑکے کے قریب جاتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکے کے مو پر ایک آکسیجن لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ آکسیجن نکلنے کی وجہ سے وہ گر گیا تھا وہ اس کے آکسیجن کو دوبارہ کیسے لگا دیتا ہے جس سے کہ وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اب تبھی دوستو بسند کو وہی سلینڈر دکھائی دیتا ہے بسند اس سلینڈر کو دیکھ کر بہت شوق ہو جاتا ہے اور تبھی وہ آکسیجن مسین لگا کر اس کو شانت کرنے کے کوشش کرتا ہے لیکن دوستو آکسیجن مسین لگنے کے بعد بھی وہ لڑکا بری طریقے سے تڑپ رہا تھا اس لئے بسند اپنے مو پر اس آکسیجن مسین کو لگاتا ہے اور بس دوستو اس نے جیسے ہی اس آکسیجن مسین کو لگایا تھا کہ تبھی کچھ دیر کی بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بلو بلو لائن یعنی کہ اس کی روح اس کے شریر سے نکل کر اسی سلینڈر کے اندر قید ہو جاتی ہے اور ابھی تک ہم جس نوجوان لڑکے کو دیکھ رہے تھے یہ کوئی سادھرڑ سا لڑکا نہیں بلکہ دوستو ایک آتما ہوتی ہے یہ ایک بڑے آدمی کی آتما تھی جس نے کہ اب بسند کی روح کو اسی سلینڈر کے اندر قید کر لیا ہے اور یہ روح دوستو بسند کے شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہے جس کے بعد یہ اس کے شریر پر پوری طریقے سے قبضہ کر لیتی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے اس بڑے آدمی کی روح اس کے شریر کے اندر رہے گی اور چوبیس گھنٹے میں یہ بڑا آدمی اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اینیویز گائز پھر تب ہم دیکھتے ہیں یہ جو شیطانی بڑے آدمی کی آتما ہے یہ فوراں یہاں پر بسند کو ایک عجیب سی جگہ پر لے کر جاتی ہے جو بہت سونسان تھی اور وہاں پر یہ اس سلینڈر کو رکھ دیتا ہے جس کے بعد یہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر دوستو وہ شیطانی آتما بسند کو اسی کے گھر پر لے کر جاتی ہے اور دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پر بسند کی ماں اور بسند کی پتنی کسی بات پر آپس میں لڑ رہی تھی اور دونوں کی بیچ میں بہت گھما سر لڑائی ہو رہی تھی یہ اسی بیچ یہاں پر بسند پہنچ جاتا ہے اور دونوں کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے یہ دونوں کی دونوں اپنی اپنی طرف داری دیکھ رہی تھی لیکن دوستو بسند کے اندر کی یہ جو بڑے آدمی کی آتما تھی وہ جیسے ہی بسند کی پتنی کو دیکھتی ہے تو دوستو اس کا من پوری طریقے سے خراب ہو جاتا ہے اس کی نیت پوری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے وہ ایک تھرکی بڑے آدمی کی آتما تھی اس کی پتنی یہاں پر اس سے بات کرے جا رہی تھی اور دوستو وہ روح اس کو بڑی یہ گوھر سے دیکھے جا رہی تھی اب اس کے شریر کے اندر کی یہ جو آتما ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے بسند کی پتنی کی پیچھے پاگل ہو جاتی ہے اس لئے دوستو بسند یہاں پر اپنی ماں پر ہی چلانا شروع کر دیتا ہے جی ہاں اپنی ماں سے بہت برا بھلا بولتا ہے اور اپنی پتنی کی سائیڈ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم نے یہ لڑائی وغیرہ کرنا بند نہیں کری تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا یہ بات سن کر اس کی ماں بہت شوق ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آخر یہ آج مجھ سے ایسے کیسے باتیں کر سکتا ہے لیکن دوستو وہ تو کیول اس سے وہ روح کروا رہی تھی وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ بسند کی پتنی کے لیے وہ روح اس کی پتنی سویتہ کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر تبھی دوستو کچھ دیر کے بعد ہم کو دکھایا جاتا ہے یہ لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ روح سویتہ کے ساتھ میں ناجائز سنبند بنا رہی تھی اب یہ سب کچھ کری رہے تھے کہ تبھی اچانک سے دوستو بسند کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے وہ یہاں پر اپنی پتنی سے بولتا ہے کہ کیا تمہیں بھی وہ آواز سنائی دی رہی ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے وہ بار بار اس کے کانوں میں آواز گونجتی ہے جس کے مارے اس کے اندر کی شیطانی آتمہ بری طریقے سے ڈسٹرب ہو رہی تھی اب دوستو ہم فورا نہیں دیکھتے ہیں کہ بسند یہاں سے اٹھتا ہے اور وہ کچھن کے اندر پانی پینے کے لیے چلا جاتا ہے جب وہ کچھن کے اندر پانی پینے کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک آئینہ لگا ہوا تھا اور اس آئینے کے اندر بسند کا اصلی روپ دکھائی دے رہا تھا مطلب کہ وہ شیطانی آتمہ کا اصلی روپ دکھائی دے رہا تھا اب وہ یہاں پر پانی پی کر جائی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے اوپر سے اس کے ہاتھ پر کھونٹ ٹپکتا ہے اور وہ جیسے ہی اوپر دیکھتا ہے تو دوستو اس کی آتمہ کاب جاتی ہے اوپر سے ایک چڑیل نیچے آ کر گرتی ہے اور وہ چڑیل دیکھنے میں بہت کترناک دکھتی ہے وہ چڑیل دوستو اسے مارنے کے لیے آئی تھی اس کا ہاتھ پکڑ دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی وہ چڑیل دوستو اسے بار بار بولتی ہے کہ میری چیز لوٹا دے ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اب اسے یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کونسی چیز مانگ رہی ہے یہ یہاں پر بہت ڈر جاتا ہے اور کسی طرح دوستو کچن سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور دوستو وہ جیسی باہر نکلتا ہے تو باہر اس کی ماں اور اس کی پتنی وہی ہوتی ہیں وہ انہیں بھی بتاتا ہے کہ کچن کے اندر ایک بہت کترناک چڑیل ہے جو کہ مجھے مارنا چاہتی ہے اور جب اس کی ماں کچن کے اندر دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ لگتا ہے شاید تمہارے شریر پر کوئی شیطانی آتما قبضہ کر چکی ہے مجھے تمہارا علاج کروانا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بابا کو میں جانتی ہوں وہ بابا تمہاری رکشہ جرور کریں گے بس دوستو یہاں پر بسند کے اندر کی شیطانی آتما نے جب ان بابا کا نام سنا تو وہ بہت ہی ڈر گئی تھی وہ آتما فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کسی طرح یہاں پر بسند کے شریر کو چھوڑ دے گی ورنہ اگر وہ اس کی ماں کسی بابا کے پاس میں لے گئی تو شاید اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا لیکن دوستو کھیر یہاں پر ہم کو کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسند کی ماں اپنے بیٹے کو زبردستی ان بابا کے پاس میں لے کر چلی گئی ہے یا پھر کہلو کہ اس روح کو کیونکہ دوستو وہ اسے ایک دم ٹھیک کروانا چاہتی تھی اور وہ جیسے ہی اسے ان بابا کے پاس میں لے کر جاتی ہے تو دوستو اس کے اندر کی شیطانی آتما بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جی ہاں دوستو کیونکہ وہ اس بابا کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی اس کے اندر کی شیطانی آتما بولتی ہے کہ یہ تو وہی بابا ہے جس بابا نے مجھے یہ شکتی عطا کی تھی کہ میں کسی کے بھی شریر پر اس سیلینڈر کے ذریعے قبضہ کر سکتا ہوں یہ یہاں پر سوچتا ہے کہ اگر اس بابا نے اسے پہچال لیا تو یہاں پر بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی اس لئے دوستو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ماں کسی طرح اسے یہاں پر بٹھا دیتی ہے انہی بابا کے پاس میں وہ بابا یہاں پر اس کی ماں سے بولتا ہے کہ اس کی اوپر ایک شیطانی آتما کا واس ہے اور بابا یہاں پر اس کے ہاتھ کے اندر ایک تعویز بھی باندھ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تمہاری رکشہ کرے گا اس شیطانی آتما سے اور دوستو یہ روح بہت ہی خوش ہو جاتی ہے یہ روح سوچتی ہے کہ شاید یہ تابیچ اس چڑیل سے میری رکشہ کرے گا وال گائز پھر تبھی یہ لوگ فورانی اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس شیطانی آتما کو شیطانی آتما سویتا کے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے اور سویتا کے کمرے کے اندر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ وہ سو رہی تھی اس لئے دوستو وہ فورانی اس کے ساتھ یہاں پر غلط کام کرنے کی کوشش کرتی ہے دوستو وہ رضائی کو پوری طریقے سے اوڑ لیتے ہیں اور جیسے ہی کچھ دیر کے بعد رضائی کھلتی ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس رضائی کے اندر سویتا نہیں بلکہ وہی چڑیل لیٹی ہوئی تھی وہ چڑیل یہاں پر بہت غصے میں ہوتی ہے اور وہ چڑیل اسے مارنے کے لیے اس کے قریب بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور یہ روح اس چڑیل سے بہت ڈر رہی تھی اور چڑیل بار بار اس سے بولتی ہے کہ میری چیز مجھے لوٹا دو لیکن دوستو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس نے ایسی کیا چیز چھوڑا لی حالانکہ وہ چڑیل اس کے پاس تو آتی ہے لیکن اس کا کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں بابا کا وہ دیا ہوا تابیز تھا اس لئے وہ چڑیل وہاں سے گایا بوجاتی ہے اور اب دوستو اس بڑے آدمی کی روح فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ پوری طریقے سے بسند کے شریر کو چھوڑ دے گی ورنہ اس کی کھیر نہیں اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی اور کے شریر کے اندر پرویش کرے گی اس لئے دوستو وہ فوراں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر تم کہاں جا رہے ہو لیکن وہ روح یہاں پر کچھ بہانہ بنا کر کسی طرح وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور فوراں ہی اسی سونسان سے کھنڈر ویب جیسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے وہاں پر جا کر وہ اس سیلینڈر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سیلینڈر کو حاصل کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی اچانک سے اس کے سر کے اوپر آ کر پیچھے سے کوئی وار کرتا ہے جس کے مارے وہ وہی پر ہی بہوش ہو جاتا ہے اب جیسے یہاں پر اگلے پل اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندہ ہوا پاتا ہے جی ہاں دوستو اور یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور کچھ ہی در کے بعد ہم اس چھوڑیل کو دیکھتے ہیں جو کہ گھسیڑتے گھسیڑتے اسی روح کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر اسے چھتاونی دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ میرا سامن واپس کر دے ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی یا یہاں پر اس چھوڑیل سے بولتا ہے کہ میں نے تیری کیا چیز چھوڑا لی جو تُو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ چھوڑیل دوستو اس سے بولتی ہے کہ تجھے پتا ہے نا مرے ہوئے لوگوں کی چیزیں نہیں چھوڑاتے لیکن تُو نے پھر بھی میرے گھینے کیوں چھوڑائے یہ بات سن کر دوستو وہ روح بہت شوق ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں نے ایسے کوئی گھینے نہیں چھوڑائے لیکن وہ چھوڑیل تو بار بار اسی پر الجام لگائے جا رہی تھی تو پھر دوستو وہ گھینے کس نے چھوڑائے اس کے بارے میں بس آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا وہ چھوڑیل دوستو اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سویتا اور اس کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت شوق ہو جاتی ہے کہ آخر یہ چھوڑیل اس کو کیوں مارنے کی کوشش کر رہی ہے اس بڑے آدمی کی روح یہاں پر بہت ڈر جاتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک کمرے کے اندر بھاگ جاتی ہے اب اسی کمرے کے اندر یہاں پر سویتا اور اس کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے اور بہت گصے میں یہاں پر اس روح سے بولتی ہے کہ ہم تیرا پردہ فاش ہو چکا ہے ہم تیرے بارے میں سب کو جانتے ہیں کہ تو بسند نہیں بلکہ اس کے شریر میں قید ایک شیطانی آتما ہے سویتا یہاں پر اس سے بولتی ہے کہ مجھے تو تجھ پر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا جب تو نے مجھ سے بہت پیار سے بات کری تھی اور میرے سائیڈ لیا تھا اور پھر تب دوستو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہی تانترک بابا پہنچ جاتے ہیں جن بابا کے پاس میں یہاں پر بسند کی ماں اسے لے کر گئی تھی جن بابا نے اس روح کی ہاتھ میں وہ تابیز باندھا تھا یعنی کہ بسند کی باڈی میں وہ تابیز باندھا تھا دوستو وہ بڑے آدمی کی آتما جیسے ہی ان بابا کو دیکھتی ہے تو وہ بہت شوق ہو جاتی ہے وہ بابا یہاں پر اس آتما سے بولتی ہے کہ تو تو مجھے بہت اچھے سے پہچانتی ہوگی میں بھی تجھے بہت اچھے سے پہچانتا ہوں جی ہاں دوستو یعنی کہ دوستو یہ جو بڑے آدمی کی روح ہے جو بشند کے شریر کے اندر گھس چکی ہے وہ روح دراصل مرنے سے پہلے ایک بڑا آدمی ہوا کرتا تھا اور بڑا آدمی مرنے کی کغار پر تھا وہ اپنی آخری ساسے گن رہا تھا لیکن اس بڑے آدمی کو آگے اور جینا تھا بابا نے اس بڑے آدمی کے پریشانی کو سمجھا اور اسے خوش کرنے کے لیے بابا نے اسے ایک ترکی بتائی اور اپنی شکتیوں کے ذریعے اسے ایک سلینڈر عطا کیا اس سلینڈر کے اندر یہ پاور ہے کہ کوئی بھی ویکتی کی روح یہ اس سلینڈر کے اندر قید کر سکتا ہے اور اس کے شریر کے اندر پرویش کر کے یہ اپنی زندگی کو اور قائم کر سکتا ہے لیکن بابا نے اس سے کہا تھا کہ تم اس کا غلط استعمال مت کرنا ایک آدمی جو کہ ابھی مرنے والا ہے تمہیں اس آدمی کے پاس میں جانا ہوگا اور اس آدمی کی روح کو قید کرنا ہوگا جس کے بعد تم اسے کسی کے بھی ساتھ میں یوز مت کرنا دراصل یہ بڑا آدمی آگے اسی لئے جینا چاہتا تھا کیونکہ یہ جیتے جی اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا تھا جو کہ کہیں باہر رہتا ہے اور بابا نے اس کی مدد اسی لئے کی تھی جس سے کہ یہ چوبیس گھنٹے کے لئے اس شریر پر قبضہ کر لے اور اپنے بیٹے سے جا کر ملے آئے جس کے بعد اس کی مرتی ہو جائے گی لیکن دوستو اس بڑے آدمی کی آدمہ نے اس چیز کا غلط ناجائز فائدہ اٹھایا ہر چوبیس گھنٹے پورے ہونے کے بعد یہ دوسرے شریر کے اندر پرویش کر جاتا تھا اور اسی طریقے سے اس نے بہت لوگوں کو مارا ہے اور بہت لوگوں کی زندگی خراب کی ہے اس لئے بابا اسے بہت اچھے سے پہچانتے ہیں اور بابا نے اس کی آج ایسی حالت کر دی ہے کہ وہ چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اب دوستو وہ کیوں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل دوستو یہ جو بسنت نام کا آدمی تھا جو کی سویتا کا پتی ہے وہ دراصل ایک رات ایک سونسان سے راستے سے گزر رہا تھا اسے راستے میں ایک عورت مری پڑی ہوئی دکھائی دی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا وہ اپنی آخری سانسے گن رہی تھی اور کچھ در کے بعد وہ عورت مر گئی اور جب وہ عورت مر گئی تھی تو اس کے گلے اور اس کے ہاتھوں کے اندر بہت سارے گہنے اور ہار تھا بسنت نے ان ہاروں کو نکال لیا تھا کیونکہ وہ عورت مر چکی تھی نکال کر وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کی چیزیں نہیں لی جاتی جب وہ انہیں گھر لے کر آیا تو اسے اس شیطانی آتما یعنی کہ اس چڑیل کا اپنے آس پاس ہونے کا احساس ہوا اسے کانچ پر ایک بر دکھائی دیا بسنت یہاں پر سمجھ گیا تھا کہ جس کا اس نے سامن چرایا ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اپنا سامن واپس لینے کے لیے ضرور آئے گی اسی لئے وہ انہی بابا کے پاس میں گیا بابا نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی یعنی کہ ایک آتما کے پاس میں جانا ہوگا پھر بابا نے اسے ترقیب بتائی اور کہا کہ ابھی ایک بوڑے آدمی کی روح لوگوں کے شریر پر قبضہ کرتے ہوئے فر رہی ہے تمہیں کسی طرح اس روح تک پہنچنا ہوگا اور اپنے شریر کو اسے سوپنا ہوگا جیسے ہی اس بوڑے آدمی کی روح تمہارے شریر کے اندر پرویش کر جائے گی تو وہ جو چڑیل ہے وہ اس بوڑے آدمی کی روح کو لے کر چلی جائے گی پھر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی جی ہاں دوستو اور بابا نے اسے ساری ترقیبیں بتائی اور وہ فوراں ہی اس جگہ پر پہنچ گیا اور وہ ایک سنسان سی جگہ پر کھڑا ہو گیا دوستو ہم نے اپیسوٹ کی شروعات میں دیکھا تھا کہ بسند ایک سنسان سی جگہ پر کھڑا ہو کر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ بابا ہی ہوتے ہیں بابا نے اس سے کہا کہ تم وہی پر ہی کھڑے رہو وہ روح وہی سے نکلے گی اور دوستو وہ وہی پر ہی کھڑا رہا کچھ دیر کی بعد اسے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا اس نے بابا سے بولا کہ یہ کوئی روح نہیں بلکہ یہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے لیکن بابا نے اس سے کہا کہ یہی وہ بڑے آدمی کی روح ہے جو اس لڑکے کے شریر پر قبضہ کری ہوئی ہے اب تم اس کے پاس جاؤ اور فوراں ہی اس آکسیجن کو لگا لینا جس کے بعد دوستو بسند پلین کے مطابق اس لڑکے کے پاس گیا جس کے بعد اس نے آکسیجن لگایا اور اس کی روح اس سلینڈر کے اندر قید ہو گئی جس کے بعد اس تھرکی بڑے آدمی کی روح نے یہاں پر بسند کی شریر کے اندر پرویش کر لیا اور اب دوستو بسند کی پوری باڈی اس بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہے جس کے بعد وہ چڑیل یہاں پر اسی بڑے آدمی کو ڈھونڈ رہی ہے یہ پوری کہانی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اب دوستو تب ہی یہاں پر اس بڑے آدمی کی روح بابا سے بولتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو بابا اس سے بولتے ہیں کہ تم نے بہت لوگوں کی زندگی برباد کی ہے یہ تمہاری ایک صرف ایک سزا ہے اب دوستو یہ لوگ فورنی یہاں پر اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اسے کمرے کے اندر بند کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ چڑیل یہاں پر پرویش کر جاتی ہے اور فورنی اس کے آہستہ آہستہ قریب بڑھنا شروع کر دیتی ہے وہ چڑیل دھیرے دھیرے کر کے اس کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اس کے قریب جانے کے بعد وہ چڑیل یہاں پر بسند کے شریف سے اس بڑے آدمی کی روح کو باہر نکال لیتی ہے اور اسے اپنا بدلہ نکال لیتی ہے وہ بسند کو بخش دیتی ہے اسے لینے کے بعد وہ چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ لوگ فورنی یہاں پر بسند کے پاس آتے ہیں اور اس سیلینڈر کو بھی لائے جاتا ہے بابا اس آکسیجن مسین کو بسند کے موں میں لگاتے ہیں اور اس سیلینڈر کے اندر اس کی روح جو قید تھی وہ فورنی بسند کے شریر کے اندر آ جاتی ہے اور بسند ایک دم صحیح سلامت زندہ ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو دوستو ان بابا کی بہت زیادہ تعریف کرنا پڑے گی انہوں نے ایک تیر سے دو نشانے لگا دیئے یہاں پر انہوں نے بسند کی بھی جان بچا لی اور اس تھرکی بڑے آدمی کی روح کو اس کا بدلہ بھی دے دیا بسند بابا سے معافی مانگتا ہے کہ وہ آج کے بعد کوئی چوری ووری نہیں کرے گا اور اسی خوبصورت اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے and see you